ہم نے منت مانگی تھی تو ہم ہر ویک آتے ہیں دربار پر کوکومو بانٹتے ہیں یہ کوکومون میں نے ان کو کھلایا تو تاب سے بس ایج کیا آپ کی میری سیمنٹین اور آپ کی سکسٹین سولہ سترہ سال میں شادی کر لیتنی جلدی کیوں کی یہ پرتی تھی میری آپی کے ساتھ میں نے اپنی سسٹر کو کوکومو لا کے دیتا تھا تو ان کو بھی لا دیا کوکومو کنفیوزن تو تھی ان کی سسٹر نے کہا آپ کا بھائیہ لے لو کوکومون ان کو دیتا تھا یہ پھر خوش ہوتی تھی زیادہ یہ ان کو دو ڈبے نانا ڈیلی کوکومو کے ملے یہ بات ہی نہیں کرتی اور کچھ بھی نہیں مانگتی ایک ہوتا نا جانب میرے لیے یہ لے آنا وہ لے آنا گھر والوں کو کیسے منایا ہم نہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے گارری سابجو فیملی کیسے مانے کے پاس پاپا سے بات کی پاپا نے بھائی کو مارا مجھے ڈانٹ پڑی ان کو مال پڑی کتنے ٹائم کی ٹائم پیریڈ میں شادی ہوئی آپ کی پندرہ دن میں پندرہ دن میں پیار بھی ہوا پندرہ دن میں شادی بھی ہوئی بس دی کوکومو نے کرم کیا کوکومو یہ زیادہ کھا جاتی ہیں میرے بھی کھا جاتی ہیں پھر میں مانگتا ہوں تو یہ ابھی شکر ہے یہ انہوں نے ڈبا نہیں کھینچا میرے سے اچھا مجھے ایک بات بتائیں اتنا زیادہ آپ لوگوں کا جوڑا کپل فیمس ہو گیا ہے پورے پاکستان کے اندر کیا وجہ ہے اور یہ کوکومو آپ لے کر آئے کوکومو بانٹ بھی رہے میں باہر بھی دیکھا میں نے کوکومو بانٹ رہے کیا سٹوری کیا یہ یہ ہم نے منت مانگی تھی تو ہم ہر ویک آتے ہیں دربار پہ کوکومو بانٹتے ہیں ابھی بچے آنے والے ان کو بھی بانٹیں گے ہم کوکومو اچھا کوکومو یہ رکھی ہیں آپ نے پورا ڈبا ڈیلی کا بچوں پر بانٹ دیتے ہیں جی جی اچھا مجھے بتاؤ کہ کیا سٹوری ہے کیسے یہ سٹوری آپ کی چلی اور کیا کیا آپ لوگوں نے یہ کوکومو میں نے ان کو کھلایا تو تاب سے بس اللہ باغ نے ان کو میرے نصیبوں میں اچھا ایج کیا آپ کی میری سیمنٹین اور آپ کی سکسٹین سولہ سترہ سال میں شادی کرلی تنی جلدی کیوں کی بس جی کوکومو ان نے کرم کیا کوکومو نے کرم کیا پھر آخر پہ دعائیں مانگنے دربار پہ آرہے ہو لیکن کوکومو نے ان سے شادی کروا دی کیا سٹورییں ایتے ہیںمساû کیسے آپ کی شادی کروا دی کوکومو کا کیا کردار ہے یہ کیا چیز ہے مطلب کہ یہ والے جو ہیں ریپرز ان کی سٹوری ہے ساری کیا سٹوری ہے مجھے بتائیں کیسے آپ نے شادی کیسے سٹارٹ ہوئی کیسے پروپوس کیا اور سٹارٹ کیا ہوا بلکل سٹارٹ سے بتائیں یہ پرتی تھی میری آپی کے ساتھ اکیڈمی میں نائنٹھ کلاس میں تو میں نے اپنی سسٹر کو کوکومولا کے دیتا تھا کوئی چار کوکومولا کے دیتا تھا تو ایک دن یہ بھی ان کے ساتھ تھی تو میں نے ان سے دس ارپے پکر کے تو ان کو بلا دیا کوکومو کوکومو ان کو دیا تو پھر آپ نے کوکومو لے لیا جاہر سی بات ہے اس ٹائم تو لینا ہی پڑنا تھا کیونکہ اتنے پیار سے جلائے تھے آئے آئے تو پہلے ہی مطلب کچھ پہلے بات تھی یا کوکومو سی سٹوری شروع ہوئی کوکومو سے شروع ہوئی تھی ان کی طرف سے تو پہلے سے ہی تھی پہلے سی نظر رکھے بیٹھے تھے بہن کی سہیلی کی اوپر کافی تریفے کرتی تھی تو میں نے کہا کافی اچھی ہوں گی تو بس وہ پھر اچھی پھر کتنی اچھی لگی بہت زیادہ تو مجھے بتاؤ کہ جب کوکومو دینے گئے تو کیا کچھ دل میں پہلے سے پلیننگ چل رہی تھی پلیننگ نہیں ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں ignore ہی نہ کر دیں یا پکرے نہ لیکن اللہ کا شکر تھا انہوں نے میری عزت رکھ لی تو مجھے بتائیں جب کوکومو آپ کے ہاتھ میں آئی تو اس ٹائم کیا سچویشن تھی کہ لوں یا منع کر دوں اچھا ان کی بہن نے یہ بولا کہ بھائی ہے لے لو کوکومو ان کو دیتا تھا یہ پھر خوش ہوتی تھی زیادہ اچھا تو پھر اس کے بعد نیکس ٹیم کب کوکومو دی کوکومو ان کو دینا تھا ویلنٹائن ڈے والے دن بڑا بیک تو یہ آئی نہیں تھی پھر میں نے انہیں کہا کہ آپ ویلنٹائن ڈے والے دن آ سکتی ہیں تو انہیں کہا کہاں میں نے کہا امپوریوم مول میں اچھا سٹینڈر دکھاؤں گا تو پھر ہی مائل ہوگی تو پھر میں نے جب ان کو ادھر امپوریوم مول پلان وغیرہ ہمارا ڈیسائیڈ ہو گیا انہوں نے کہا میں آج ہوں گی نو بجے تو ادھر میں نے کوئی دس سے بارہ ہزار بیاں گھر سے لے کے نام اللہ دس سے بارہ ہزار بیاں کس کا چورایا بھائی اتنے چھوٹے سے تو کماتے تو ہو نہیں اببو کی نکالے پوکٹ سے پیسے کہاں سے یہ سٹوری اب بتاؤ اببو کے نکالے وہ میں نے نا اصل میں کمیٹی ڈالی ہوئی تھی تو وہ پانچ ہزار کی کمیٹی نکلی اور کچھ امی سے لے لیے اور کچھ اببو سے ہے پھر سسٹر سے لیے یعنی تھوڑے تھوڑے ناظرین دیکھ لیں آج کل کی محبت اتنی ہے لوگ کمیٹیاں ڈال ڈال کے اپنی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بھا جی بھا بڑی بات ہے جی اتنا پیسہ آپ نے انشاور کر دیا اور آپ نے پہلے ہاں ہامی بھرت دی کہ میں آؤں گی پھر آئی کیوں نہیں یہ تو زیادتی نہیں ہوئی ہامی میں نے دل سے نہیں بھری تھی وہ ہامی میں نے جب کی تھی دماغ سے کی تھی لیکن دیکھتے ہیں کہ دماغ کیا کہتا ہے میں نے پہلے دل کی دیکھ پہلے دماغ کی دیکھی ہاں کر دی لیکن میں نے کنفیوزن تھی کیونکہ میں نے بتایا ہوا نہیں تھا گھر میں کسی کو کہ میرا نیالش کے ساتھ ہے کچھ لوگ سٹوری چل رہی ہے یہ تو ابھی بچے چھوٹے چھوٹے دوسرے کو یہ کوکومو دیتے رو تو شادی کہاں سے بیچ میں گھسا دی کس نے گھسائی شادی انہوں نے گھسائی تھے اللہ شادی بیچ میں لے کر آگئی تو ملنے کا نیالش نے کہا تھا تو میرے لئے شادی سے پہلے میری بات سنو ایک تو ہوتا ہے نا شادی کی باتیں بندہ سوچتا ہے شادی کریں گے میرے لئے کوئی شہزادہ آئے گا تو آپ کیلئی شہزادہ یہ بن گیا جی یہ میرے شہزادہ ہیں میری بات سنو اتنے جلدی بنا لیا ہے یہ نہیں سوچا کہ کوئی اور بھی خاندان میں اپشن ہوں گے خاندان لوگوں کو ہم دور رکھتے ہیں آپ نے منع کیا پھر اس کے بعد جب آگے نیکس پھر کیا بنا نیکس تو یہی کہ انہوں نے مجھے گھسے میں بلوک کر دے لیکن میں جب ان بلوک انہوں نے کہا کہ میں بلوک کر رہا ہوں میں نے ان کو یہی کام ہے کہ میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا کیوں کہ مکی لگا دی لڑکیوں والا اصل کام کر دیا جی بلکل لڑکی تھی لڑکیوں والا ہی کام کرنا تھا میں نے میں ان کو کا میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا غرور دکھا دیا ہے بہت دکھاتی ہیں ابھی بھی دکھاتی ہیں ان کو دو ڈبے نانا ڈیلی کوکومو کے ملے یہ بات ہی نہیں کرتی اس کا مطلب ہے ایک تو خرچے لپسٹک کے دوسرے کوکومو کا ایکسٹر خرچہ دیکھیں آپ نے انہوں نے میک اپ نہیں کیا ہوا یہ دبا ہاتھ سمہنگائی کے دور کے اندر ہمارے مظلوم بھائی کے اوپر یہ بھی دیکھ لیں چیز ہے کہ کوکومو بھی ڈیلی لے کرانی ہے اور کچھ بھی نہیں مانگتے گو دانا جانب میرے لیے یہ لے آنا وہ لے آنا یہ وہ نہیں مجھے مجھے چیز بتاؤ کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا گھر والوں کو کیسے منائے گھر والوں کو جب کس نے بتایا پہلے کے شادی کرنی ہے ہم نے انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر ریشتہ بھیجو تو میں نے جب تو میری بات سنو آپ کو اتنا کونفیڈنس تھا کہ بھائی رشتہ بھیجیں گے تو ہو جائے گا یا جب ایسے ہی تھا کہ چلو ٹرائی کر لینے ٹرائی ٹرائی پہ تھا جی آپ نے کہا کہ اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے نہ ہوا تو پھر ساتھ پھر میں نے منت بھی تو مانگی تھی دربار پہ ہم کرنے کیا ہے منت تو تاہل گیا یہ دربار کی اوپر آئی تھی منت مانگنے آئی تھی میں فیملی کیسے ماننے بھائی کو زائر سی باتہ بھائی کے فون سے کرتی تھی انہوں نے پھر میسیجز ہمارے پڑے انہوں نے مجھ سے پوچھا پہلی دفعہ تو میں نے جوٹ بول کے منا کر دیا نہیں میرا ایسا کچھ بھی نہیں ہے میری فرینڈ مزاگ کرتی ہے مجھ سے تو پھر انہوں نے ڈانٹا مجھے تمہارا کیاڈمی جانا بند کر دون گا تو پھر میں نے ان کو تھوڑا سا روئی انہوں نے کہا آنسو نہیں دیکھ سکتا میں آنسو نا دکھاؤ اے پراماندہ پیار دیکھ لو انہوں نے کہا چلو میں کچھ کرتا ہوں پھر وہ ڈرتے وہ بھی ہیں گھر والوں سے پھر ڈرتے وہ بھی گئے میں بھی گئی پاپا کے پاس پاپا سے بات کی پاپا نے بھائی کو مارا پاپا نے بھائی کی پٹائی کر دی کیوں تم سمجھ بڑے نا بنو اتنا نا وہ تو بچیا جل بازی میں کوئی بھی فیصلہ لے گ سکتی ہے تم تو اپنا دیکھو نا تمہاری ایج کیا اس کی ایج کیا تو اس بات پہ ڈانٹ مجھے ڈانٹ پڑی ان کو مار پڑی ان کو مار پڑ گئی اور جوڑا شورا پھٹ لیا کارا لیا نے تڑا کی بنیا پھر میرا میرا تو کافی یعنی کہ کھانا کراب ہوتا ہے نا وہ ہو گیا یعنی کافی میرے ساتھ ہوگا ہے صحیح آپ کی بٹائی صحیح کس نے کی بھائی نے کی تھی میرے جو بڑے بھائی ہیں نا انہوں نے کی تھی لیکن کس وجہ سے کیا بولا یہ انہوں نے کہا کہ خود نہیں آپ لوگوں نے شادی کی باتیں سرارڈ کر دی بھائی شادی میں ادھنا کرنی اور ہون نہیں کروا ہون نہیں کروا اور کتنا کتنے ٹائم کی ٹائم پیریڈ میں شادی ہوئی آپ پندرہ دن میں پندرہ دن میں پیار بھی ہوا پندرہ دن میں شادی بھی ہوئی مان گے گھر والے پھر اس کے بعد کیا بنا شادی کو کیا بولا کون سی فیملی پہلے گئی ہماری فیملی گئی تھی لیکن جب انہوں نے پوچھا کہ لڑکا کیا کرتا ہے تو پھر انہیں میں نے بتایا کہ میں نے یوٹیوب چینل پنایا ہے تو اس سے ارننگ آئے گی تو پھر اس سے اپنی مطلب گار والوں کو ان کو خواب دکھا دیئے بھائی میں انجی کر رہا کہ تھے تو پھر مان گئے نہیں ماننے تھے انہوں نے پھر منایا یہ زیادہ کھا جاتی ہیں میرے بھی کھا جاتی ہیں پھر میں مانگتا ہوں تو یہ ابھی شکر ہے یہ انہوں نے دبا نہیں کھینچا میرے سے کہیں آپ کو پیر پول دباندے ہو کہ نہیں ابھی تک تو ایسا کوئی سیل نہیں آیا لیکن یہ تھک ضرور جاتی ہے تو یہ پاہوں نہیں دباتا آپ کے آپ کہتی نہیں کہ پیر دبا ہے انہیں تیری خاطر میں مار بھی کھاتی ہوئی ہے نہیں میرے ہزبانٹہ نہیں کبھی بھی نہیں مجھے ہزبانٹ نہیں کوئی میسید ہو کوئی ہماری نیو جنریشن کو جو ہمارے لوگ ہیں اس ٹائم وہ انکہ ایک ٹرینڈ بننا ہے جی پہلے کام کرو پھر فیوچر بناو پھر شادی کرو تو اب مجھے میسید ہو ہمارے ویوز کو کہ کیا کرنا چاہیے کام زائر سی بات ہے پیرنٹس تو یہ ہی چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے گھر والے جو آگے شادی ہو اس کی لڑکا اچھا ہوتا ہے لیکن اتنا بھی لڑکے کا میر وغیرہ نہ دیکھیں کیونکہ جتنا لڑکا ہائی لیول کا ہوتا ہے اتنا ہی وہ اپنے ضمیر سے نیچے گرا ہوا ہوتا ہے آپ کوئی میسید دینا چاہتے ہیں میں تو یہ ہی کہوں گا کہ جس سے آپ پیار کرتے ہیں اس کو حاصل کر لیں اگر وہ حاصل نہیں ہوتا تو پھر جو آپ کو حاصل ہے اس سے پیار کر لیں چھوٹی سی عمر میں انہوں نے شادی کر کے یہ ایک نیا پیغام دے دیا کہ اسلام کے مطابق جو ہے لڑکی لڑکا بالغ ہو جائے ان کو شادی کر لینی چاہیے اپنے مزوان کو اجازت دیجئے دیکھتے رہیے لیڈر ٹی وی اللہ حافظ موسیقی